حضرات میں اس سفر کو بھی مختصر کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹے مائک سے اس مائک تک آنے کا اس لئے کہ بڑا خوبصورت محوال اقتدائی مرحلے میں مجھے مل گیا مگر میری مجبوری یہ ہے کہ یہ ہمارے جو کیمیرامین ہیں جو اس محفیل کو شروع کر رہے ہیں ان کا حکم ہے اس لئے کہ وائس مائک جو ہے وہ یہیں پہ لگا ہوا ہے بہرحال لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبویشن ہے ان محفیل کو پوری دنیا تک پہنچانے میں شہزادی یہ بے عذر یہ لوگ قوم کے خدمت کرتے ہیں شہزادی ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں حقیقت یہ ہے کہ آئیے حضرت جو انور سیتھلی نے جس خوبصورت ناک سے اس محفیل کا آغاز کیا میں چاہتا ہوں کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھا دیا جائے ناک کے حوالے سے بات کروں شاید آپ تک میری گفتگو پہنچ جائے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں جہاں سے انور سیتھلی نے چھوڑا ہے میں وہیں سے بات آگے پڑھا رہا ہوں بڑے ہکمینان سے پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو میری آواز تھوڑا ہلکی رہے تو بہتر ہے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں جاگئے تھوڑا سا جاگ جائیے میں شیر پیش کر دوں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں دیکھیں لفظ مدینہ یہ عدیف ہے اس کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے اگر شیر سنیے گا تو انشاءاللہ آپ بے کیف ہو کے ڈات دیں گے لفظ مدینہ میں اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں مکیش درپن صاحب ناک کا شیر سنیے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں پیر جلالی صاحب کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے بلنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کے سا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے بلنے لگیں ملکے بولیے ملکے ہائے دریب کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں شیر دورہ اس لیے رہا ہوں کہ اگلے شیر کا استقبال اس سے خوبصورتی سے ہو جائے احسن بھائی کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا شیر کا استقبال کر لیجیے گا میں پڑھ رہا تھا حدیثِ قسام مدینہ میں دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینہ دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے نعرہِ خیدری کچھ اس طرح سے بہت بہت شکریہ مکیش درپن صاحب آپ کے اس حوصلہ افضائی کا میں ممنون و متشکر ہوں آخری شیر پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی یہ آخری شیر یہ سوچ کے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو میں پوری اجازت دیتا ہوں جتنے لوگ داد دے دیں گے وہ میرا نصیب ہے اور جتنے لوگ محسوس کر لیں گے وہ میری قسمت ہے اس لئے کہ بڑا حساس شیر نات کا آخری شیر پیش کر رہا ہوں اور اسی نات کے ذریعے میں اپنی حاضری بھی دے رہا ہوں شیر سنیے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کے رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثِ قصہ مدینے میں نات کا آخری شیر سنیجئے اسی نات کے ذریعے میں اپنی حاضری آج کی اس خوبصورت محفل میں دے رہا ہوں میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو لفظ مدینے میں غور کریے گا اس کے بعد شیر کا استقبال کر لیجئے گا دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں خاص طور سے علماء اکرام ڈانشفر حضر آپ کی خدمت پرس کرو امید آدمی صاحب اس چھئر کا استعمال کر لیجئے کہ نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو یہ میرے لئے برحال سند ہے اس طریقے کے حضرات جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں میری حوصلہ افضائی کر رہے ہیں میرے لئے باعث سے سند ہے عزیزوں میں ممنون و متشکر ہوں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں نبی کی بیٹی کی مرکت کو چھت میں اثر ہو خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں آئیے عزیزوں جو خوبصورت ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہے میں اسی خوبصورت ماحول کو اب منقبت کی طرف لے چلتا ہوں اور منقبت کے وہ شوارہ اکرام ہیں جو یقیناً اس محفل کو اور چارچاد لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں اپنی فہرش کا پہلا مہمان شاعر میں مائک پر گلانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس سفر کو یکے بعدی درے میں جلدی جلدی منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کروں گا گزارش گزار ہوں محترم جناب علی شبر نوگانوی سے مائک پر تشریف لائیں اور پارگاہ مولا میں خراج حقیدت پیش کریں